نظرِ بد تحریف کی ان کی طرف دیکھا تو وہ اسی وقت فسلے اور ان کی موت ہو گئی تو نبیس نے کہا کہ انہیں نظرِ بد لگی ہے تو نظرِ بد بھی حقیقت ہے لیکن اس کا بلاج کیا ہے یہ آیت ویسے تو حیاء کے حوالے سے کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور شرم گہوں کی حفاظت کریں اپنی نظروں کو جھکائیں اور شرم گہوں کی حفاظت کریں نظروں کو جھکانے سے مراثر یہ نہیں ہے کہ جب آپ کو کوئی غلط چیز نظر آئے تو نظریں جھکائیں یا عورت سے نظر جھکائیں وہ بھی ہے لیکن علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ نظریں جھکانے سے مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی پر زیادہ نظر ڈالیں اور ماشاءاللہ نہ کہیں ماشاءاللہ الا قوتہ اللہ باللہ تو پھر وہ حسد بن جاتا ہے اور حاسد سے پناہ مانگی گئی ہے سورہ ناس میں کہ سورہ فلق میں حاسد سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی ہے اس لئے وقت تب بھی اپنی نظروں کو جھکا لو اگر کسی پہ زیادہ نظریں ڈال رہے اس کی نعمت پہ اور تمہارے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میرے پاس بھی یہ نعمت ہو تو پھر اپنی نظروں کو جھکا لینا چاہیے اب دیکھیں بہت سے سوالات آتے ہیں کہ مجھ پہ کالا جادو ہو گیا اور پاکستان میں تو یہ مزاک ہی بن گیا ہے ہر بندہ سمجھتا ہے اس پہ کالا جادو ہے اور آگے سے بتانے والے بھی وہ ہیں جو کہتے ہیں جی تم پہ کالا جادو ہے بلکہ میرے دوست نے ایک بار ایک مزے کی حرکت کی کہ ایک جگہ کال کی جو بتاتے تھے کہ کالا جادو ہے کہ نہیں ہے تو انہوں نے اس کی والدہ کا نام پوچھا اس نے غلط ملط نام بتایا شرارت میں انہوں نے اس کا نام پوچھا اس نے اپنا بھی غلط ملط بتایا انہوں نے کہتے ہیں آپ نے جادو ہے تو وہ کہتا کہ آپ کو کیسے بتایا میں نے تو والدہ کا نام بھی غلط بتایا اپنا نام بھی غلط بتایا آپ کیسے کہہ رہے ہیں مجھ میں جادو تو یہ چیز بھی سمجھ لیں کہ کالا جادو ہونا کوئی آسان چیز نہیں ہے یہ کوئی کھیل تماشاں نہیں ہے کہ ہر بندے پر کالا جادو ہو گئے اور ہر بندہ جو ہے کالے جادو کے اثر میں اس کے میں آپ کو کچھ سائنس بتا دیتا ہوں جو میں نے علماء سے سنے اور جو پڑھے ہیں نظرِ بد کے سائنس تو یہ ہے کہ زورت سے زیادہ جماعیہ آنا بیٹھے بیٹھے آپ سوئے ہیں بہت زیادہ پھر بھی جماعیہ آ رہی ہے بہت زیادہ یا بیٹھے بیٹھے تھک جانا یا بیٹھے بیٹھے جو ہے نیند کا غلبہ تاری ہو جانا اور ہر وقت سستی کا شکار رہنا یہ نظرِ بد کے کچھ سائنس ہیں اور بیمار ہونا بہت زیادہ بیمار ہونا زورت سے زیادہ بیمار ہونا سر میں بہت زیادہ درد رہنا میڈیکل بھی ہو سکتا ہے لیکن نظرِ بد کے اثار بھی ہوتی ہیں یہ چیز نظرِ بد کے حوالے سے ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں پتا ہے کس کی لگی ہے تو پھر اس کو کہو وضو کرو اور اس کے پانی سے اس کے وضو کے پانی سے تم نہاؤ دوسرے پانی میں مکس کرو اگر نہیں پتا کس کی لگی ہے تو پھر اپنے ہی وضو کے پانی سے نہا لو اور اس کا بہترین علاج تو اسکار ہے سورہ فلق اور سورہ ناز یہ اللہ تعالیٰ نے گیاراس آیات جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی معفضتیں انہیں کہتے ہیں جڑی ہوئی سورتیں اب بات کرتے ہیں کالا جادو کالا جادو کے جو سائنز ہیں پہلی چیز کالا جادو بہت مشکل ہے بہت ہی مشکل ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے آسان چیز نہیں ہے وہ بڑی میند کرنی پڑتی ہے جنات کو اور جادوگروں کو اچھے خاصی میند کرنی پڑتی ہے اب آپ چانس نہ دیں پہلی چیز یہ کہ وہ ہوتا کب ہے جب انسان خود موقع دیتا ہے جب انسان کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے تو شیعتین کو جو ہے وہ بڑا چانس مل جاتا ہے نمبر دو جب وہ نمازیں نہیں پڑتا ایک شخص وضو کی حالت میں نہیں ہے تو پھر افکورس چانس مل گیا انہیں بہت زیادہ نمبر تھری گندگی میں جب انسان رہتا ہے بہت زیادہ غلیظ حالت میں تحارت نہیں کرتا تو ظاہر ہے چانس مل گیا انہیں عورتوں کے حوالے سے نفاس کا جو خیال نہیں رکھا جاتا اس حوالے سے بے پردگی ایک بہت بڑی وجہ ہے جنات کے اثر کی لیکن بہرحال پھر بھی بڑا مشکل ہوتا ہے پھر بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اب اس کے مختلف طریقے ہیں جادوگروں کے بکرے کی سری ملتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح خواب آتے ہیں عجیب و غریب خون کے چھیٹے نظر آتے ہیں آپ کو خواب میں چھپکلی موزی جانور شیر سانپ انچائی سے گرتے ہوئے دیکھیں آپ اپنے آپ کو یہ ایک سمبل سائن ہے one of the sign ضروری نہیں کالا جادو ہے one of the sign ایک سائن ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے کالا جادو آپ کو بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ دورے پڑھنے لگ جائے آپ کا جسم کامپنے لگ جائے آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ پانچ منٹ پہلے میں کہا تھا آپ کو دس منٹ پہلے کا نہیں پتا پانچ منٹ پہلے کا نہیں پتا یہ بھی کالا جادو کا سائن ہوتا ہے چیزیں بھولنا ضرور سے زیادہ چیزیں بھولنا اور آپ کی پرفارمنٹس ڈاؤن جائے بہت زیادہ اور آپ بیٹھے بیٹھے چھٹھڑے ہو جائیں لڑائی کریں اور ہر بندے کو کھانے کو دوڑیں اور آپ کا دل ہی نہ کریں لوگوں میں بیٹھنے کا دل ہی نہ کریں آپ کا اور آپ کو جائے وہ بدبو آئے پخانے جیسی بیٹھے بیٹھے اور آپ کو خواب میں بھی پخانا آئے زورت سے زیادہ یہ سارے سائنز ہیں بلیک میچک کے لیکن ان سارے سائنز کا کمبائن ہونا ضروری ہے ضروری نہیں ایک خواب آیا تو کالا جادو ہی ہے کیونکہ خواب تو ہزاروں آتے ہیں مجھے اتنے خواب آتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی یقین نہیں کیا کہ مجھ میں کالا جادو ہے اصل بات ہے ضعیف الاعتقادی اسپیشلی خواتین میں معذرت کے ساتھ مت یہ سمجھیں کہ آپ میں کالا جادو اور آپ کو نظریں بد ہوگی کیونکہ اللہ سے حسن زن رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو حفاظت کے لئے پورا نظام دیا ہے اور اللہ تعالی آپ کی حفاظت کر رہے ہیں آپ اللہ سے زن یہ رکھیں کہ اللہ تعالی نہیں ایسے ہونے دیں ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو اس سے میں برہنہ ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم پہ رکھیں تو کر دیتا ہوں لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ان میں سے ایک ہوئے جو رکھیں نہیں کراتا جو اللہ پہ بہت اعتقاد کرتا ہے رکھیں تو اس عورت نے کہا کہ میں بھی ان میں سے ہونا چاہتا ہوں لیکن آپ میرے لئے دعا فرمائیے کہ میں برہنہ ہو جاتی ہوں وہ نہ ہو یعنی اس عورت میں اتنی حیاء تھی کہ اس کے باوجود بھی اسے فکر یہ تھی کہ میں برہنہ ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اسی وقت اس کے لئے دعا کی اس کو پھر بھی پڑتے تھے دورے لیکن وہ برہنہ نہیں ہوتی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی تو ضعیف الاحتقادی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں شیخ صالح المنجد کا فتوہ ہے سعودیہ کے بہت بڑے عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ 90% کیسز میں 90% کیسز میں یہ ذہنی مرض ہوتا ہے جادو نہیں ہوتا ہے یہ آپ کے ذہن کا فطور ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نا سمجھتے ہیں جادو ہو گیا وہم وہم ہو جاتا ہے تو وہم بھی بہت خطرناک چیز ہے وہم بھی بہت خطرناک چیز ہے کہ مجھے نظرے بد لگ گیا اور مجھ میں کالا جادو ہو گیا ہے اور جتنی آپ یہ باتیں کریں گے اس خبیص کو زیادہ انرجی ملیں گی بہت زیادہ خوش ہوگا شیطان کہ دیکھو مجھ سے ڈر ہے میں نے ایک خواب کیا دکھایا مجھ سے ڈرنے لگ گیا اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ شیطان کی جو چال ہے وہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے ہے نہیں آئے اس لیے اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ بس وضو میں رہیں اپنی حفاظت کریں اپنی ذہنی نشو نما کریں اپنے آپ کو ذہنی طور پر مضبوط کریں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ پہ کچھ ہے اثر تو پھر آپ اچھے راکی کے پاس جائیں اناثنٹیک نہیں اچھے راکی کے پاس جائیں اس سے ڈسکس کریں جائیں اسے صحیح سے بتائیں کہ مجھ پہ یہی یہ سائن ہے اور پھر وہ سورہ فاتحہ آپ پہ پڑھتا ہے اور آپ کامپنے لگ جائیں آپ کی حالت غیر ہو جائیں آپ ہلنے لگ جائیں ہاں تو پھر ہے کہ آپ کے جادو ہے یا آپ کا جن حاضر ہو جائے گا لیکن ادر وائز یہ اتنی آسان چیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ آپ یقین کریں بھروسر کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ اور ان چیزوں سے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے تو ابن قیم کے پاس ایک شخص آیا بڑی خوبصورت بات ہے یہ تلوار دیکھ کے مجھے یاد آئی اس نے کہا کہ میں عوض باللہ بھی پڑھتا ہوں میں عذکار بھی کرتا ہوں لیکن پھر بھی شیطان حوی ہوتا ہے پھر بھی شیطان حملے کرتا ہے تو میں کیا کروں تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک چھوٹے سے بچے کو تلوار دے دوں تو وہ بچہ تلوار سے کتنا نقصان پہنچا لے گا کیا کرے گا شاید ایک آدھے کو بھی نہ مار سکے انہوں نے کہا اب یہی تلوار میں ایک ریسلر کو دے دوں ایک پہلوان کو دے دوں وہ کیا کرے گا تم سوچ سکتے ہو اس نے کہا کہ وہ تو شاید پوری قوم کو ہلاک کر دے کہتے ہیں یہی معاملہ ہے عذکار تلوار کی طرح ہے لیکن تیرا ایمان یا چھوٹے بچے کی طرح ہے یا اس پہلوان کی طرح ہے اب اگر تو عذکار کر رہا ہے لیکن تجھے یقین کوئی نہیں ہے تو بس پڑھی جا رہا ہے سو بار پڑھ رہا ہے دو سو بار پڑھ رہا ہے تو بیس بیس پارے بھی پڑھ رہا ہے دن میں لیکن تیرا یقین ہی نہیں ہے اور تجھے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو پھر تو اس بچے کی طرح ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ تلوار سے کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن اگر تیرا یقین پختہ ہے اگر تیرا یہ ایمان ہے کہ عوض بلہ پڑھوں گا واقع ہی اللہ کی پناہ میں آؤں گا تو پھر تو دیکھ کہ تو وہ پہلوان بن جائے گا جس کے ہاتھ میں وہ تلوار ہے تو یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے اسکار کرتے ہوئے فل توجہ کے ساتھ کیا کریں قرآن پڑھتے ہوئے توجہ کے ساتھ پھر فائدہ ہوگا ادر وائز وہ پھر ایک رسم بن جائے گی اب دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ یہ ہے شیطان کے بارے میں اور شیطان کے بارے میں بتانے کے حوالے سے میں فری میسنس کی بھی بات کروں گا شیطان برے کافر اور نافرمان جن کو ایک لقب دیا گیا ہے یہ الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے اللہ کی تین مخلوقات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اور بھی بہت سی ہیں لیکن ان تین کا سپیسیفکلی ہوا ہے انجلز ملائکہ جنات اور انسان جنات اور انسانوں کو اللہ رب العالمین نے فری ویل دی ہے اللہ تعالی نے انہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اور یہ چیز دی ہے کہ وہ فیصلہ کر سکیں اور اپنی چوائس شو کر سکیں لیکن انجلز کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے تو شیطان کہتے ہیں برے جن کو اور برے انسان کو بھی شیطان کہا گیا ہے اس طرح کے جنات کا سردار ابلیس خود ہے ابلیس کا اصل نام ابلیس نہیں ہے اس کا اصل نام ہے عزازیل اور وہ جنات اور ملائکہ دونوں کا سردار تھا کیونکہ وہ تقوے میں بہت آگے نکل گیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں لیکن اس نے اللہ تعالی سے بغاوت کی کیوں کی اس طرف ہم آتے ہیں اس کی فوجیں انسان کے سب سے بدترین دشمن ہیں تو یہ ایک جن ہے ابلیس اس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا اس نے بغاوت کی اور آج یہ دنیا میں خدا بنا بیٹھا انشویطانا لکم عدو مفتخزو عدو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک شیطان تمہارا بدترین سے بھی بدترین دشمن ہے اور اس کے جو حضب ہے اس کے جو ساتھی ہے وہ اور وہ وہ اصحاب السعیر ہیں جہنم کے کمپینینز ہیں اور وہ جہنم میں جائے گا اور اس کی کوشش یہ ہے کہ تم لوگ کو بھی لے جائے جتنا بے شک شیطان انسان کا بہت واضح دشمن ہے یہ کون کہہ رہا ہے اللہ اگر اللہ کسی کو دشمن قرار دے رہے ہیں تو یہ بہت سیریس بات ہے اب شیطان کا ایک تعرف پہلا نام ابلیس مطلب نا امید ابلیس کا مطلب ہے نا امید کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا اور بغاوت کر گیا آخری نام الرجیم ملعون اور دھدکارہ ہوا شیطان الرجیم نسل جن پہلے اللہ کا عبادت گزار بندہ تھا جسے فرشتوں کے ساتھ مرتبہ دیا گیا تھا فرشتوں سے بھی بہتر اور پتہ کہاں ہے ایڈریس کیا ہے سمندر پر تخت حدیث سنیے نا آپ نے صحیح مسلم کی عبداللہ بن عباس ہے کہ عبداللہ بن مسعود ابھی آئے گی وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس اپنا تخت سمندر کے بیچ میں لگاتا ہے اور جنات اور شیعتین اس کے پاس ریپورٹیں لے کر آتے ہیں مختلف اور یہ ان کی ریپورٹوں سے خوش نہیں ہوتا لیکن ایک جن آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے آج میہ بیوی میں جگڑا کروایا تو بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کو گلے لگا لیتا اور کہتا ہے کہ تو نے کام کیا ہے اصل میں اصل کام تو نے کیا ہے آگے چلتے ہیں شیطان کا مشن اور زندگی کا مقصد شیطان کو انسان کے ساتھ رہتے ہوئے ہزاروں سالوں کا تجربہ ہے اس لئے وہ انسان کی ایک ایک کمزوری سے واقف ہے دیکھیں قَالَ رَبَّ فَنزِرْنِي الٰہِ يُوْمِ يُبْعَسُونَ قَالَ فَبِنْ عِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اس نے اللہ سبحانہ وتعالی سے کیا کہا اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے محلت دیجئے کب تک اس دن تک جب تک آپ ان کو دوبارہ اٹھائیں گے اور میں آپ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا کتنا وہ اللہ تعالی کے سامنے اکڑ گیا اور اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی کہ میں نہیں چھوڑوں گا ایک ایک کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ اس کی وجہ سے میں ضلیل ہوا آدم کی وجہ سے میں برباد ہوا یہاں بھی علماء کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ابلیس کی دعا رد نہیں کی اور ابلیس نے کھلی جو ہے وہ سرکشی کی اللہ کے سامنے اور وہ اتنا سرکش تھا کہ سرکشی کرنے کے بعد دعا مانگ رہا ہے اسے پتا تھا اللہ سبحانہ وتعالی وہ رحمان و رحیم ہے تو علماء کہتے ہیں کہ اگر ابلیس سرکشی کے باوجود دعا کر سکتا ہے تو آپ کو کس نے روکا ہے دعا کرنے سے آپ اگر بڑے سے بڑے گناہ میں بھی مبتلا ہے تو مت مایوس ہو اللہ سبحانہ وتعالی کیونکہ اللہ کے ذات جو ہے وہ آپ کی دعا کیوں نہیں قبول کرے گی آپ تو اس کے بندے ہیں یہ اس کا زندگی کا مشن ہے کہ سب کو برباد کرنا ہے شیطان نے اللہ کے دربار میں نافرمانی کی اور اس نے قسم اٹھائی کہ وہ انسان کو تباہ کر دے گا اور مومن تو اس کے خاص نشانے پر ہیں مومن اس کے خاص نشانے پر ہیں ابلیس نے کہا میرے رب مجھے اس دن تک محلت دے اور اللہ تعالیٰ فرمائے تم محلت والوں میں سے ہے اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر کے ہی چھوڑوں گا سورہ سواد کے آیت کہا دیکھا تُو نے یہ آدم جسے تُو نے میرے مقابلے میں عزت دی اگر تُو نے مجھے قیامت کے دن تک کی محلت دی تو کچھ کے سوا میں اس کی پوری نسل کو ہلاک کر دوں گا سب کو ہلاک کر دوں گا اور آج وہ یہ کر رہا ہے مہارتیں اس کے پاس فوجے ہیں جن میں انسان اور جن دونوں شامل ہیں شیطان کو حاصل کردہ کامیابیاں کروڑوں لوگوں کو جہنم میں بھیجوا چکا ہے یہ اس کا ایکسپیرینس ہے اس کے دوسرے نام الوسواس التاغود اب اس کے مقصد کی طرف آتے ہیں پہلا مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ زمین پر خدا بننا چاہتا ہے اور انسانوں سے اپنی عبادت کروانا چاہتا ہے اس کی دلیل اے بنی آدم آدم کے بچوں میں نے تمہیں نہیں کہا تھا شیطان کی عبادت نہ کرو بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے کھلا دشمن ہے پہلی چیز یہ عبادت کروانا چاہتا ہے اس کے باوجود بھی اس نے تم میں سے اکثر کو جائے گمراہ کیا ہے کیا تمہیں اکل نہیں آتی کیا تم اکل نہیں پکڑو گے تمہیں نہیں پتا تمہاری جو ہے وہ فائٹ کس کے ساتھ ہے تمہاری لڑائی کس کے ساتھ ہے وہ کس کس انداز سے تمہیں دکھ پہنچاتا ہے تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیگٹیو کرتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آرہی یہ اس کا تھرون جہاں پہ وہ تھرون لگائے میٹھا ہے ویسے ایک تصویر ہے سمندر کے اوپر اس کا تھرون ہے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے اس لئے کہ دوپہر کے وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے پھر اثر تک جتنی نماز چاہو پڑھو پھر رک جاؤ یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے اس لئے کہ اس کا نکلنا ڈوبنا شتان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہوتا ہے سونر ابن ماجہ حدیث نمبر بارہ سو اکابل تو جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے نکل رہا ہوتا ہے وہ سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور سورج پھر اس کے بائدہ میں بوہیمین گروو ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا بوہیمین گروو اس کی تصویر ہے یہ ان کے لوجز ہیں فری میسنز کے دیکھیں چیکرڈ فلور اور یہ ہاتھ تھوڑا سا کٹ لگا کے خون جو ہے نکالتے ہیں اور اس سے وہ پیکٹ کرتے ہیں اور اس پیکٹ کا نام ہے کہ یہ اپنی روح کو شتان کے حوالے کر دیتے ہیں اب یہ جو میں نے آپ کو حدیث بتائیے نا کہ شتان کے پیچھے سے سورج نکلتا ہے انٹریسٹنگلی یہ دیکھئے جتنے بھی باطل خدا تاریخ میں گزرے ہیں ان کی پینٹنگ اسی طرح ان کی ٹپکشن اسی طرح یہ ہورس ہے ہورس باطل خدا فیرون کا جو خدا تھا ہورس دیکھیں اس کے پیچھے سے کیا نکل رہا ہے سورج اور اس کی کرنے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی چرچ میں انہوں نے تصیر بنائے پیچھے سے کیا نکل رہا ہے سورج یہ ہندووں کا باطل خدا پیچھے سے کیا نکل رہا ہے اور یہاں سے بھی سورج تو کیا یہ کوئنسیڈنس ہے یا یہ ایک سوچی سمجھی پینٹنگ ہے کیا خیال ہے ہر باطل خدا کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہے ہمارے نویسیل میں کہا گئے ابلیس کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہے جب وہ وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ جتنی بھی پینٹنگز ہیں یہ اصل میں ابلیس کو ہی عقیدت پہنچا رہی ہیں اور یہ بات روجر مارنو امریکن نیوی میں ایک بندہ تھا وہ خود یہ واقعہ سناتا ہے انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک دفعہ ورلڈ وار ٹو کے بعد جب امریکہ کامیاب ہوا دوسری جنگ عظیم کے بعد تو میرا جو کمانڈر انچیف تھا نیوی کا اس سے مجھے بلایا اس نے کہا کہ روجر کیا تم اپنے مرے وے ماواف سے ملنا پسند کرو گے تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی مرے وے ماواف سے بھی کوئی مل سکتا ہے اس نے کہا ہاں مل سکتا ہے میں تمہیں ملواؤں گا میں تم سے بہت خوش ہوں تو اس نے ہس کے بات ڈال دی تو اس کے باس نے کہا کہ دیکھا تم گھبرا رہے ہو تم ڈر رہے ہو تو اس نے کہا نہیں نہیں میں ڈر نہیں رہا میں تو ہس رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا اس نے کہا تم یہ بات چھوڑو تم آج شام کو ایک محفل میں آنا میں تمہارا کچھ لوگوں سے تعارف کراؤں گا تو روجر نے کہا کہ شام کو میں اس محفل میں گیا تو وہاں پہ پولیٹیشنز وہاں پہ سلیبرٹیز سنگرز ایکٹرز ایکٹرسز موجود تھے اور ایک بڑا سا سٹیج لگاوا تھا اس سٹیج پہ ایک عورت تھی جس نے گاؤن پہنا ہوا تھا بہت لمبا سا گاؤن پہنا ہوا تھا اچھا یہ چیزیں صرف کہانیاں نہیں ہیں کیونکہ ان پہ موویز یہ دیکھیں یہ ایک مووی کا سین ان پہ موویز بنائی ہیں ہالی وڈ نے اب وہ بلا وجہ تو کوئی مووی اٹھا کے نہیں بنا دیں گے یہ مووی میں دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں گاؤن میں ایک شخص ہے اور سارے اس کو سجدہ کر رہے ہیں اور یہ ایک رچول ہو رہا ہے تو اس نے اسی طرح ایک عورت کو دیکھا لمبی سی عورت اس نے گاؤن پہنا ہوا تھا اور وہ لوگوں کی خواہشات پوری کر رہی تھی لوگ اس کے پاس کوئی خواہش لے کر آتے تھے وہ کہتی تھی ٹھیک ہے تو اس نے کہا کہ میرے سے پہلے ایک عورت کی باری تھی وہ عورت اس کے پاس آئی اس نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تو مجھے اس سے ملنا ہے اس سے معذرت کرنی ہے میں اس سے معذرت نہیں کر سکی اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں اس نے اپنے جو سٹاف کو پکڑا ہوا تھا اس کو کچھ کیا اور پردے کے پیچھے سے اچانک جیسے یہ پروجیکٹر کی سکرین ہے اس کے پیچھے سے اچانک سوچیں کہ کوئی مراوہ انسان آ جائے تو آپ کا کیا حال ہوگا تو کہتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا دوست اس کے سامنے آ گیا مراوہ اور ہم سب کانپ گئے کہ یہ کیا ہوا ہے تو وہ عورت بھی بڑا پریشان ہوئی اس نے پھر اس سے بات چیت کی کہتا پھر میری باری آئی اب میں بھی تھر تھر کانپ ہوں کہ اب میں کیا کہوں تو میں نے کہا کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے مرے وے ماباب سے ملنا چاہتا ہوں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں اس نے جو اسی طرح کچھ کیا اور پردے کے پیچھے سے ہوا کا ایک جھونکہ ہے اور اس کے ماباب سامنے آکے کھڑے ہوئے تو اس نے کہا کہ میرے تو پیروں تلے زمین نکل گی کہ یہ کیا ہوا ہے اور پھر میں نے جب ان سے بات کی وہ واقعی میرے ماباب تھے ان کی آواز بھی ویسی تھی تو میں تو اتنا خوش ہوا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس نے کہا اس طرح میں اس گروہ کے ساتھ میرا تعلق بنا اس طرح اس گروہ کے ساتھ میرا تعلق بنا اب جیسے جیسے میں اس گروہ کے قریب ہوتا گیا تو مجھے خطرناک باتیں پتا لگنا شروع ہی ان کی ڈیمانڈ ہی بڑی عجیب تھی کہ یہ کرو یہ کرو گندی حرکتیں کرو ایسے کرو ویسے کرو ہماری محفلیں بہت ہی غلیز ہوا کرتی تھیں گندی حرکتوں پر مشتمل تھی ایسی ایسی حرکتیں جو یہاں پہ میں نام نہیں لے سکتا جیسے کہ یہ ایک نیوز میں نے آپ کو پیچھے ایک سلائیڈ چلائی تھی یہاں پہ ایک پیج ہے وہاں سے میں آپ کو نیوز پڑھ کے سناتا ہوں کہ ان کی محفلوں میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں غلط کاموں کے لئے بچے اور بچیوں کو یہ پورا نیٹورک ان کا ایکسپوز ہوا تھا اسٹریلیا میں اس طرح کی گندی حرکتیں اس طرح کی اب جب یہ ہوتی ہیں حرکتیں تو ظاہر ہے شیطان کو قوت ملتی ہے شیاطین خوش ہوتے ہیں اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی بگاڑا جاتا ہے اور بڑا کچھ ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ میں میرا دم کھٹنے لگ گیا پھر وہ کہتا ہے کہ جیسے ایسے میں ٹاپ پہ گیا اوپر تو میری ایک شخص کے ساتھ ملاقات ہوئی اس نے تھری پی سوٹ پیناوا تھا ٹائی لگائی ہوئی تھی اور بڑا ہینڈسوم بڑا خوبصورت اس نے مجھے کہا کہ آج تم یہاں تک پہنچ گئے ہو کہ تم مجھ سے بات کر سکو اور اس نے کہا کہ میرا یہ نام ہے اور میں شروع سے ہوں مجھے ابھی تک موت نہیں آئی اور میں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے اور اس نے کہا اس نے بڑے بڑے کلیمز کیے اب پتہ نہیں روجر جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے مجھے تو نہیں پتا مسلمان نہیں تھا وہ لیکن چلیں اگر وہ سچ بول رہا ہے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں کیونکہ یہ بات قرآن و حدیث سے بھی میچ کرتی اس نے کہا کہ اس شخص نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ بائبل بھی میں نے لکھوائی ہے یہ جو کرسچنز کی بائبل ہے یہ میں نے لکھوائی ہے سینٹ پال کو میں نے گمراہ کیا ہے فلانے کس سے میں نے بات کی تھی جا کے ڈاروینز کو تھیوری میں نے لکھوائی ہے اور سوشالوجی میں نے لکھوائی ہے وغیرہ وغیرہ مختلف چیزوں کے بارے میں وہ بتاتا گیا بتاتا گیا کہ اس کا موجد میں ہوں اس کا موجد میں ہوں یہ جو ارتقاء کی تھیوری ہے نا کہ انسان بندر سے بنا ہے کہتا ہے میں نے لکھوائی ہے تاکہ خدا کے کونسپٹ کو نگیٹ کیا جائے وغیرہ وغیرہ وہ بتاتا گیا پھر اس نے کہا یہ جو کرسچنز جو ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے پوچھتے ہیں عیسیٰ تو تھا ہی نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ میں ہی ہوں موجر نے اس ویڈیو میں بتائی کہ آپ دیکھیں ان کی پینٹنگز دیکھیں ہر ایک کے پیچھے سے سورج نکل رہا تو اس کا مقصد یہ ہے آپ کو بتانے کا کہ گورا بھی گواہی دے رہا اور ہمارے پاس تو دلیل موجود ہے جب وہ اس دور میں انسانوں کے پاس آ سکتا ہے انسانوں کی شکل میں تو آج کیوں نہیں آ سکتا تو فری میسنز اور الیلومیناٹی موجود ہیں اور یہ بڑا خطرنا گروپ ہے اور میڈیا کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں یوت کو ایسے برباد کرو موویز میں یہ سین ڈالو ایسے کرو ویسے کرو پروٹوکول آف دی لندر ایلڈرز آف زائونز ایک پوری جو ہے اس پہ پروٹوکولز ہے پروٹوکول آف زائونز جنہیں شارٹ کر کے کہا جاتا ہے کبھی آپ اس کا متعلیہ کریں اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ نوجوانوں کو ایسے گمراہ کرنا ہے سگرٹ انڈسٹری کو اوپر لے کے آنا ہے شراب کو فروغ دینا ہے موویز میں آپ دیکھیں کہ ہیرو جو ہوتا ہے شراب بھی پی رہا ہوتا ہے سگرٹ بھی لگایا ہوتا ہے اس نے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہماری ذہن سازی کر رہے ہیں اور مین مقصد یہ ہے کہ ان سب کو جو ہے وہ اللہ تعالی سے بھی دور کرو اور ان سب کو جو ہے برائی کی طرف لے کرو زنا کو عام کرو فہاشی کو عام کرو فروغ دو فہاشی کو بہت زیادہ اور آج کا جو دور ہے تو بہت ہی خطرناک ہے ہماری جو میوزک انڈسٹری ہے بولی وڈ آپ دیکھ لیں بولی وڈ تو ہے ہی تباہی کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ اور ہالی وڈ کا بھی یہی حال ہے تو بہرحال یہ سارا ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے اور یہ گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے دجال کا جو ہمارا آخری ٹاپک اس طرف بھی میں آ رہا ہوں یہ سارا گراؤنڈ دجال کا تیار ہو رہا ہے کیونکہ دجال اپنے پیروکاروں کو پیچھے لگائے گا اور پھر ان کو اپنی فوج میں شامل کرے گا اور اس کی فوج میں ہر وہ انسان جائے گا جو اس سسٹم سے آ رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن بھارا اس نے سٹوری میں پوری بات بتایا کہتا ہے کہ پھر میں نے ریسرچ کی اور جیسے سے میں نے ریسرچ کی مجھے بائبل سے پتہ لگا اپنی کتاب سے کہ یہ تو ابلیس ہے لوسیفر ہے لوسیفر ابلیس کو کہا گیا ہے بائبل اس نے کہا یہ تو لوسیفر ہے کیونکہ لوسیفر کی یہی خسلتی ہیں جو یہ ہمیں بتا رہا ہے پھر وہ کہتا مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ یہ میرے ماں باپ نہیں تھے جس کو اس نے بلایا تھا یہ تو فالن ڈیمنز تھے فالن انجلز تھے وہ جنات کو فالن انجلز کہتے ہیں بائبل میں جنات کو جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ کچھ انجلز نے بغاوت کی تو اللہ نے انہیں زمین پر بھیج دیا تو وہی جنات ہیں ڈیمنز ہیں وہ لیکن ہمیں پتا ہے وہ جنات اس نے کہا یہ تو فالن ڈیمنز ہیں فالن انجلز ہیں تو یہ میرے ماں باپ تو تھے ہی نہیں یعنی اس نے سارے کے سارے پول کھول دی اس ڈاکیمنٹری میں تین گھنٹے کی ڈاکیمنٹری اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی اس کو ہارٹ ٹائک ہو جاتا ہے جس طرح مائیکل جیکسن کو ہو گیا تھا تو یہ لوگ چھوڑتے کسی کو بھی نہیں ہیں ظاہر ہے جو سیکرٹس کو ایکسپوز کرے گا اس کو یہ پھر نہیں چھوڑیں گے کیونکہ پیکٹ ہوا ہوا تھا کہ آپ نے کوئی بھی بات باہر جا کے نہیں بتانی تو یہ چیز قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے یہ دیکھئے یہ مشرقین اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کو پکارتے ہیں دیویوں کو حقیقت میں وہ سرکش شیطان کو ہی پکار رہے ہوتے ہیں اصل میں اس بت کے پیچھے بھی کون ہے شیطان ہے جن ہے اس کی روح ہے جن کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا اے اباجان آپ شیطان کی عبادت نہ کیجئے بے شک شیطان رحمہ انہوں نے کیوں کہا شیطان کی عبادت نہ کیجئے کیونکہ انہیں پتا تھا اس کے پیچھے شیطان ہی ہے بدھ تو نہیں ہے نا انسان و مقابلہ شیطان ایک بڑی جانگی اس سے پہلے میں آپ کو کچھ آیات اور بتا دوں جس میں کلیرلی اللہ نے یہ بتایا ہے وہ اپنی خفیہ مجلسوں میں شیطان انسان جنوں کو بے حیائی اور فہاشی کے کام کرنے کا حکم دیتا ہے سورہ بکر آیت 169 وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جن کا تمہیں علم نہیں ہے شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں شرمناک کام کرنے کا حکم دیتا ہے بے شک اللہ کا وعدہ برہ گئے پس تمہیں دنیا کی زندگی کبھی دھوکے میں نہ ڈال دے اور کہیں شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے اور اس نے ڈال دیا ویسٹ کو اس نے یہ کہہ دیا کہ میں خدا ہوں منافقین اہل جنت کو پکاریں گے کیا تمہیں ہمارے ساتھ نہیں دیں اور کہیں گے ہاں مگر تم نے اپنے آپ کو نفاق میں مبتلا کے اور مسلمانوں کے سلسلے میں کسی آفت کا انتظار کرتے رہے اور شک میں پڑے رہے اور جھوٹی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا وہ ان محفلوں میں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے کہ میں ایسے کر دوں گا میں ویسے کر دوں گا میں تمہیں یہ پوزیشن دے دوں گا اور دے بھی دیتا ہے لیکن اصل میں وہ آخرت کا خسارہ ہی خسارہ ہے تو قرآن مجید سے یہ باتیں بہت فیمس ہیں اب اس کا جو تخت ہے وہ سمندر کے بیچ میں ہے وہ بھی حدیث سے ثابت ہے اب شیعتین ورسز ہیمینٹی انسان بمقابلہ شیعتین جو شخص بھی قرآن اور سنت کو بغور مطالعہ کرے گا اور ضرور سمجھ جائے گا کہ ان دونوں میں نفس اور انا کی نسبت شیطان اور اس کے حملوں کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بتایا گیا ہے کیونکہ انا حسد زد یہ سب شیطان کے وسوسوں کا ہی نتیجہ ہیں تو شیطان کے وسوسے اور شیطان بہت خطرناک ہیں اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ذکر کیا لیکن کیا وہ اس سے ڈرنا چاہیے اصل بات یہ ہے امام غزالی کی نصیت میرے ماہی محتاط رہو اور مستعدی سے شیطان کے خلاف کوشش جاری رکھو کیونکہ اس سے کوئی معاہدہ کر کے اسے دوست بنا لینے میں یا اس بات میں کہ وہ تمہیں اکیلا چھوڑ دے گا نہ تمہارا فائدہ ہے نہ ہی اس کی تسکین تو وہ تمہیں تباہ کر کے ہی سکون لے گا بارسیسہ کی کہانی تو سنیئے نہ آپ سب وہ جو ایک بہت بڑا عابد تھا اللہ تعالیٰ کا کس طرح شیطان نے اسے زنا کروایا پھر قتل کروایا پھر اس کے بعد سجدہ کروایا اور جب اس نے شرک کر لیا تو کہتا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں رب العالمین سے میں جا رہا ہوں اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا بارسیسہ کو اور ہمیشہ کے لیے وہ شرک پہ مرا تو بارسیسہ کو کس طرح سے گمراہ کیا تھا اس نے اسی طرح اسے پتا ہے اس کو کیسے کرنا ہے اس کو کیسے کرنا ہے سب کا اسے پتا ہے لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں اللہ رب العالمین نے آپ کو اذکار دیئے ہیں قرآن مجید کی سمجھ دیئے اسپیشلی یہاں پہ جو وفاظ موجود ہیں اور آپ لوگوں پہ تو زیادہ حملہ ہوگا کیونکہ آپ لوگ تو اس کے زیادہ خطرناک ہیں عام آدمی تو ویسے اس کے پیچھے لگاوا ہے لیکن دینی لوگ کو تو وہ کہتا ہے کہ بس ایسی کی تیسی اور وہاں پہ تو اگر عام کے ساتھ ایک شیطان ہے تو دینی لوگ کے ساتھ شاید دس دس شیعتین ہو اور وہ اس کو صحیح گمراہ ہر طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کریں لیکن اس کا جو مکر و فریب ہے اس کی حیثیت کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں ہے کہ اس کا مکر و فریب کیا ہے مکڑی کے جالے کی طرح ہے لیکن کس کے لئے جو توقل کرتے ہیں اللہ میں جو اچھا سوچتے ہیں اللہ کے بارے میں جو وہم میں نہیں رہتے ہیں اور جن کا ایمان بہت مضبوط ہے اور جو ذکر و اذکار کرتے ہیں اور اپنی حفاظت کرتے ہیں اور شام اور صبح کے اذکار جو ہے پڑھتے ہیں سورہ بکرہ بہت پاورفول ہے سورہ بکرہ کی آخری دو آیات بہت پاورفول ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے ہمیں اس سے گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے شیطان کے آپ کو کچھ طریقے بتاتا ہوں ایک طریقہ اللہ نے شیطان کا یہ بتایا کہ شیطان انسان کو ایک دم سے گمراہ نہیں کرتا بلکہ اس کے نہ کچھ سٹیپس ہیں جس طرح سیڈی کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں سٹیرز کے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچ بہت وہ آہستہ آہستہ انسان کون سٹیپس پہ لے کر جاتا ہے پہلے چھوٹی چیز دکھاتا ہے پھر اس سے بڑی پھر اس سے بڑی پھر اس سے بڑی اور پھر حد وہاں تک لے جاتا ہے جہاں پہ اس کی تباہی ہو جاتی ہے تو اس کے فٹ سٹیپس کو جو ہے وہ آپ فالو نہ کریں اللہ تعالیٰ نے اس کا حل کیا بتایا کہ شیطان کے قدموں کی طرف بھی نہ جاؤ اس کے فٹ سٹیپس کو بھی فالو نہ کرو ایک تو یہ حل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا دوسرا وہ کس طرح سے برباد کرتا ہے انسان کو اس کے عمال مزین کر کے دکھاتا ہے کہ تو تو بڑا اچھا کر رہا ہے تو تو بڑی محنت کر رہا ہے اور تو صحیح ہے تو بالکل صحیح لگا رہا ہے اب دیکھیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ان کے پاس بہانہ ہے پکی باتان ہے ان کے پاس بہانہ ہے تب ہی تو نہیں پڑھتے ورنہ ایک شخص ہے جس کو پتا ہے نماز پڑھنی چاہیے میرے پاس بھی بہت بہانیں تھے جب میں نہیں پڑھتا تھا تو یہ بہانہ کیا ہے یہ شیطان نے مزین کر کے دکھایا کہ اور کیا ہے شیطان نے وعدے کیے ہوئے کہ نہیں نہیں ماف کر دیں گے اللہ کوئی بات نہیں کل پڑھ لیں گے پرسوں پڑھ لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے تو کیا ہوا کوئی بھی نہیں پڑھتا تو نہیں پڑھتا تو اس میں کیا ہے تو ہر چیز کا بہانہ تیار ہے ہر چیز کا بہانہ تیار ہے کہ نہیں میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں کل ایسے کر لوں گا ویسے کر لوں گا یہی تو ہے عمال کو مزین کر کے دکھانا اور بہانے دینا بہانے دینا ڈھیل دینا تو ان بہانوں سے بھی بچیں اور بس جو اللہ نے کہا ہے وہ کریں سیدھی سی بات اب ہم آتے ہیں فتنہ دجال کی طرف یہ ہمارا آخری سیکشن ہے آپ نے جنات کو بھی سمجھ لیا آپ نے شیطان کی حقیقت بھی سمجھ لی کہ وہ کتنا خطرناک ہے آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اس وقت پوری ایک جماعت فری میسنز اور علومیناٹی کی جو کہ امریکن لوبی میں بھی بیٹھی ہوئی ہے جو کہ ازرائیل میں بیٹھی ہوئی ہے اور جو اس وقت ہالی ووڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں بالی ووڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں اس وقت پورا میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے آپ سوچیں کہ آپ کی جنگ کس کے ساتھ ہے یہ کوئی چھوٹی جنگ نہیں ہے لیکن وہ ہاریں گے یہ تو کنفرم ہے کیونکہ اللہ تعالی سے مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا فرعون جو ہے وہ دیکھیں کتنا طاقتور تھا اس نے کیا کیا نہیں کیا لیکن اللہ تعالی نے اسے ایک سیکنڈ میں غرق کر دیا اس لئے ہاریں گے وہ لیکن ہم لوگ بچ جائیں اب یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے بچنا ہے کہ ہم نے بھی ان کے پیچھے لگنا آپ لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں اب یہ سارا گراؤنڈ پرپیر ہو رہا ہے دجال کے لئے ابلیس بھی لگا ہوا ہے ہالی وڈ بولی وڈ وغیرہ بھی اس کا ایک پورا گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں ٹی وی سیریز بھی ہیں دجال کی کچھ خصوصیات دجال کون ہے کب آئے گا اس کی خصوصیات کیا ہے پہلی چیز اس کے بارے میں جاننا اس لئے بہت ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائی سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا فتنہ دجال آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کی بات کرتے تھے تو ان کا چھیرہ سرخ ہو جاتا تھا اور ان کی آنکھیں بڑی ہو جاتی تھیں اور وہ بہت اونچی اونچی ہمیں بتاتے تھے اور ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے ابھی پیچھے سے آ جائے گا ہم ڈر جاتے تھے کہ دجال پتا نہیں ہے کیا حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے آنے کے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جمعے کی خدموں میں اس کو ڈسکس کرنا بند کر دیں گے لوگ وہ آئے گئی تب جب اس کے بارے میں بات کرنا ختم ہو جائے گی اور آج کتنا ریئر ہے کتنا ریئر ہے مجھے نہیں آت پڑتا ہے میں نے جمعے کا خدمہ دجال پہ کبھی سناو گا مجھے نہیں آت پڑتا لیکن بہرحال جو ضرورت محسوس کرتا ہے اسے اس پہ بات کرنی چاہیے تو اس لئے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ اس سے بڑا فتنہ ہی کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بڑے سے بڑا مومن دجال کے سامنے آئے گا اور بڑھ کے مارے گا کہ میرا بہت امان ہے میں اس کا مقابلہ کروں گا اور دجال جب اسے اپنی شہادتیں دے گا اپنے شواہد پیش کرے گا تو وہ بھی کنونس ہو جائے گا وہ بھی دجال کا پیروکار ہو جائے گا اسی لئے نبی سن نے فرمایا ہے کہ دجال کو فیس نہ کرنا بھاگ جانا نبی سن نے کہا بھاگ جانا دور لگا رہنا دجال کو فیس نہ کرنا کیونکہ بڑے سے بڑا مومن اس کے سامنے جا کے ہل جائے گا اب ان حدیث کو میں تھوڑا سا اس طرح سمجھتا ہوں یہ سمجھ ہے میری اور کچھ علماء کی سمجھ ہے کہ آج آپ اگر ویسٹن سیولیزیشن کی طرف دیکھیں مغربی تہذیب کی طرف تو ان کی جو تہذیب ہے وہ اتنی زیادہ قائل کرنے والی ہے اتنی زیادہ قائل کرنے والی ہے کہ اگر آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے تو آپ گئے ہیں اور میں نے لوگوں کو جاتے دیکھا میری یونیورسٹی کے لوگ جو داڑیاں والے تھے نمازیں پڑھتے تھے جرمنی گئے امریکہ گئے داڑی بھی کٹ گئی سب کچھ گیا دین بھی گیا ایتھیسٹ ہو گئے دہری ہو گئے خدا کا انکار کرنے والے بن گئے کیوں جب ان کے سامنے وہ لٹریچر پیش کیا گیا فلسفے کا سوشالوجی کا سائیکالوجی کا اور خدا کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں ان سے کی گئیں اور سائنس کے شواہد ان کے سامنے پیش کیے گئے ان سے سوالات کیے گئے کہ بتاؤ انسان کو کس نے بنائے دلیل دو کائنات کو کس نے بنائے بگ بینک کس نے کی ہے وغیرہ وغیرہ آپ چونکے ان بچاروں کے پاس نہیں علم تھا فنس گئے اور فنس گئے تو کائل ہو گئے اسی طرح آپ نیو یورک جائیں دبائی جائیں انسان کھو جاتا ہے انسان کہتے ہیں اصل زندگی تو یہی ہے میں پتہ نہیں کدھر جیتا رہا ہوں میں پتہ نہیں کہا تھا انسان موویوں کی دنیا میں چلا جائے تو کھو ہی جاتا ہے سین میں چلا جائے کھو ہی جاتا ہے پتہ نہیں میں کدھر آگیا تو یہ سارا دجال کی جنت ہے میرے نزدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دجال کے ہاتھ میں جنت بھی ہوگی دوزخ بھی ہوگی لیکن اس کی جنت جہنم ہے اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کی جنت سے کائل نہ ہونا اور بھاگ جانا تو میں اس کی جنت سمجھتا ہوں مغربی تہذیب کو ضروری نہیں یہی ہو لیکن میں اس سمجھتا ہوں کیوں؟ کیونکہ وہ بہت قائل کرنے والی ہیں بہت زیادہ انسان کھو جاتا ہے کہ میں پتہ نہیں کہاں پہ آگئے سوائے ان کے جن کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہے اس لیے دجال کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے دیکھیں دجال کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جو تہذیب ہے ہمارے اوپر مسلط مغربی تہذیب اس کے ستون کیا ہے ہر بیلڈنگ کے کوئی ستون ہوتے ہیں اس تہذیب کے ستون کیا ہے نمبر ون سروائیول آف دا فٹسٹ اس کا ایک ستون ایک پلر داروین کی تھیوری ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ سروائیول آف دا فٹسٹ کیا ہے کہ جو سب سے طاقتور ہوگا جو سب سے فٹ ہوگا وہ سروائیول کرے گا وہ بچ جائے گا باقی لوگ جو ہیں وہ خارج ہو جائیں گے اور مزید نئے لوگ آگے آتے رہیں گے اب ہماری جو تہذیب ہے وہ اسی رول پر چلتی ہے چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے جو کمزور ہے اس کو سب کھا جاتے ہیں جو طاقت والا ہے پیسے والا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے کیوں کیونکہ سوچ ہی ہے آج سوچ ہی یہ بن گئی ہے کوئی بھی دیندار بندے کو رشتہ دیتے ہوئے سو بار سوچتا ہے کیوں کیونکہ وہ کہتا ہے یار دیندار بندے بڑے شریف سے ہوتے ہیں یہ ٹھوکریں کھائے گا ساری عمر اور اس کو لوگ جو ہے وہ دھوکہ دیں گے تو بہتر ہے کہ اس کو رشتہ دو جس کے پاس پیسہ ہے طاقت ہے اور یہ اور وہ کیونکہ ہماری سوچ یہ بنا دی گئی ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے داروین نے کہا تھا کہ خرگوش ہے اس کو بھیڑیا کھا جائے گا سروائیول آو دا فٹسٹ ہے اگر خرگوش نے نہیں سیکھا کہ اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے تو بھیڑیا آکے کھا جائے گا اگر ہرن نے نہیں سیکھا کہ شیر سے کیسے بچنا ہے تو شیر کھا جائے گا کیا اسلام یہ کہتا ہے انہوں نے تو دنیا کو جنگل بنا دیا اور انسانوں کو جانور بنا دیا کسی کو شیر کسی کو بھیڑیا کسی کو بندر انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات کہا ہے اور کہا ہے کہ اگر انسان عبد بن جائے بندہ بن جائے تو فرشتوں سے بھی اوپر ہے اس کا درجہ فرشتوں سے بھی اوپر ہے اسلام نے سروائیول آف دا فٹس نہیں کہا تو ہمیں واپس لانے کی ضرورت ہے اسلام کو اپنے گھروں میں ہمیں کمزور کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے اور طاقتور جو کہ انجسٹس کر رہا ہے نائنسافی کر رہا ہے اس کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے دوسرا اس کا ستون ہے might is right طاقت ٹھیک ہے اور یہ بات بلکل ٹھیک ہے آج جس کے بعد طاقت ہے اس کے بعد سب کچھ ہے وہ پولیس کو بھی رشوت دے کے کچھ بھی کر لیتا ہے لوئر بھی خرید لیتا ہے جج کو بھی خرید لیتا ہے ہر چیز materialism مادہ پرستی یہ ایک بہت بڑا ستون ہے آج کی تہذیب کا ہم لوگ اتنا مادہ پرست ہو گئے ہیں اتنا مادہ پرست ہو گئے ہیں کہ دکھ کی بات ہے کہ دینی لوگوں میں بھی مادہ پرستی آگئی ہے دینی لوگوں میں بھی materialism آگیا ہے ہم بھی یہی دیکھتے ہیں کہ پیسہ کتنا ہے گھر کیسا ہے کتنا کماتا ہے کیسا کھاتا ہے ٹھیک ہے ایک حد تک دیکھنا چاہیے میں انکار نہیں کرتا اس بات کا لیکن کیا یہی چیز رہ گئی ہے بس کتنے نوجوان ہیں جو کہ آج رو رہے ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں گناہ کر رہے ہیں رات کو روتے ہیں اکیلے پن میں اور گناہوں میں مبتلا ہے کریں کیا بیچارے ہر جگہ تو انہیں عورت نظر آ رہی ہے billboards میں عورت ہے خوبصورت قسم کی عورتیں وہ کریں کیا آپ انہیں یونیورسٹی میں ڈالتے ہیں وہاں بھی عورت ہیں اب اس کا یہ مطلب نہیں عورت بری ہے مطلب بہنیں اس پہ نراض نہ ہو عورت اللہ کی خوبصورت مخلوق ہے بہت اچھی مخلوق ہے بات یہ کہ وہ فتنہ ہے اور فتنے سے مراد ہے کہ وہ ہمارا امتحان ہے مردوں میں تو نوجوان کریں کیا کہاں جائے کچھ چھوڑا ہی نہیں اس کے لئے ہر جگہ ہر جگہ فتنہ ہر جگہ فتنہ ہر جگہ فتنہ اور اس کے بعد جو ہے اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جب تک یہ کوکا کولا کا مینجر نہیں بنے گا اس کی شادی نہیں ہوگی جب تک اس کے پاس گاڑی نہیں ہوگی گھر نہیں ہوگا ہم اس کی شادی کیوں کریں تو پھر یہ بھی نہ سوچیں کہ وہ گناہ کیوں کرتا ہے آپ کا مو کالا کل کو کرا کے آ جائے گا تو پھر شکایت بھی نہ کریں چوائیس ہی اس کے لئے آپ نے کوئی نہیں چھوڑی کمائے گا کہاں سے کھائے گا کہاں سے تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ غنی کر دے گا قرآن کی آیت ہے کہ تم ایکشن تو لو نا تم نیت تو شو کرو نا اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق دینے پہ پورا پورا اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے اللہ ضرور رزق دیں گے تو یہ چیز ہمیں رائج کر چکی ہے اور اس پہ ہمیں اصلاح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اس دجال کو فالو کرنے ہاں لے لوگ مادہ پرست ہوں گے دیکھیں جو شخص چھوٹی چھوٹی چیزوں سے امپریس ہوتا ہے کائل ہو جاتا ہے کسی کی گھڑی دیکھ کے جو شخص کائل ہو جاتا ہے کسی کا موبائل فون ہاتھ میں پکڑا ہوا اور وہ کائل ہو جاتا ہے کہ بہت بڑی شخصیت ہے تو دجال سے وہ کائل نہیں ہوگا دجال کے پاس پتہ نہیں کیا کیا ہوگا تو اس لیے یہ چیزیں کائل کرنے والی ہونی نہیں چاہیے کسی کے پاس آئی فون ایکس ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بہت بڑی شخصیت ہے اور وہ بہت ہی اچھا انسان ہے اور کیا بات ہے اور کسی نے بہت مہنگا لباس پہنا ہوا یا گاڑی رکھی گیا اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ وہ بہت ہی بلا چیز ہے بہت بڑی چیز ہے کیونکہ اللہ کے اللہ کے سامنے وہی شخص کامیاب ہے جو تقویے والا جو اچھا انسان ہے تو مادہ برس لوگ تو یوں کائل ہوں گے کیونکہ دجال کے ہاتھ میں جنت ہے جنت جو کہ دنیا کی جنت ہے کٹ تھروٹ کمپیٹیشن گلا کارٹ کمپیٹیشن آج یہ ہماری کمپنیوں میں ہے کہ گلا کارٹ دو لیکن کمپیٹ کرو آگے نکلو جھوٹ بولو جو کرنا کرو لیکن بس کمپیٹیشن میں پاس ہو جاؤ انڈویجوالزم انفرادیت آج ہم انفرادیت کے کائل ہیں گاؤں میں تو پھر یہ کلچر ابھی تک موجود ہے لیکن آپ شہروں میں جائیں ہمسائے کا نہیں بتا ہوتا کون ہے کیا کرتے ہیں کبھی شکل ہی نہیں دیکھی پتہ ہی نہیں ہے آپ وہ کلچر تو نہیں رہا نا کہ بڑے منجی لگا کے بیٹھے ہیں اور پوتے نواسیاں اردگرد گھوم رہے ہیں آج کل تو سیل فونز آگئے ہیں ہر بندہ انفرادیت کا شکار ہے ہر بندہ اپنی نو انچ کی سکرین میں گھسا ہوا ہے اور کسی کو کسی کا نہیں بتا ساتھ والے کا نہیں بتا کون ہے پورا پورا سفر کر لیتے ہیں اور پتہ نہیں لگتا ساتھ کون بیٹھا ہوا تھا کیونکہ وہی موبائل فونز پہ لگے ہوئے ہیں تو یہ انفرادیت ہے اسلام انفرادیت کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ایک دوسرے کی مدد کرو ایک دوسرے کو سپورٹ کرو اور نوجوانوں کا آج کے لیے حال ہے کہ گھر میں مہمان آتے ہیں اور موبائل لے کر بیٹھے ہوتے ہیں نائم بھی نہیں دیتے اور اسی میں لگے رہے تھے اور ماں باپ بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس میں لگے ہوئے اور یہ بھی بدتمیزی ہے یہ بھی جو ہے وہ ایک بیعت بھی ہے کہ آپ سے بڑا بات کر رہا ہے آپ اس میں لگے ہوئے کیپٹلزم یعنی کہ فرمایا دارانہ نظام یہ بھی ہے اس کا ایک پلر اور سیکولرزم بہت بڑا ہتھیار نجال کا کہ دین کا کیا تعلق ہے سیاست سے دین کو بس مسجد تک رکھو دین کو کمروں تک رکھو دین کو گھروں تک رکھو اللہ کو پارلیمنٹ میں لے کر نہ ہو دین کی بات پارلیمنٹ میں نہ کرو بس ٹھیک ہے ہم آئیں گے سجدے کریں گے مسجد میں جائیں گے لیکن پلیز یہ نہ بتاؤ کہ شادی کیسے ہونی چاہیے مہندی کا فنکشن ہونا چاہے کہ نہیں ہونا چاہیے پردہ ہونا چاہے کہ نہیں ہونا چاہے اس کو چھوڑ دو یہ ہم کریں گے یہی تو سیکولرزم ہے نا کہ دین بس مسجد تک ہے مسجد کے باہر کوئی دین نہیں ہے مارکٹ میں دین کو نہ لے کراؤ ہمیں نہ بتاؤ کہ بزنس کے یہ اصول ہیں ہمیں نہ بتاؤ کہ مزدور کو پسینہ سوکنے سے پہلے جو ہے وہ اس کی تنخواہ دینی چاہیے وہ ہم ڈیسائٹ کریں گے یہ ہر بندے کی سوچ بن چکی آج کل کہ دین کو پیچھے کرو بس ٹھیک ہے نمازیں پڑھ لی یہی دین ہے تو یہ بھی دجال کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہوگا ایسے ہی لوگ دجال کے پاس جائیں گے کیونکہ اسے چاہیے ہی ایسے لوگ انحصار اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے اس کے سسٹم میں سانس لے رہے ہوں گے اور اس کے سسٹم کے علاوہ سانس کہیں نہیں آئے گا اس لئے اس پہ انحصار کریں گے ایک نوجوان نے ایک عالم سے پوچھا دجال پہ لیکچر دے رہے تھے اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی دجال کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا کفرہ اور آپ کہتے ہیں ہم اسے پہچان پھر بھی اس کو فالو کریں گے پھر بھی اس کے پیچھے جائیں گے یہ کیسی بات ہے ہر بندہ پڑھ رہا ہے کافر لکھا ہوئے کفرہ تو پھر ہم پہچان جائیں گے دجال ہے پھر ہم اسے کیوں فالو کریں گے تو انہوں نے کہا کہ کیا تم سموکنگ کرتے ہو سگرٹ پیتے ہو تو وہ پیتا تھا کوئنسیڈنٹلی انہوں نے کہا کیا تم سگرٹ کی ڈبی پہ نہیں لکھا دیکھتے کہ تم واقع نوشی سید کے لئے مذہر ہے اس نے کہا دیکھتا ہوں پھر بھی پیتے ہو تو وہ خاموش ہو گیا یعنی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب تم سگرٹ نہیں چھوڑ سکتے جبکہ پتا ہے کہ لنگ کینسر کرتا ہے تم جب ڈرگز نہیں چھوڑ سکتے تمہیں پتا ہے کہ وہ نقصان دے ہیں تو پھر دجال کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ایک بار تم اس پہ انحسار کرنے لگے اس کے عادی ہو گئے تو پھر نکلنا بہت مشکل ہے اس لئے دجال بہت خطرناک فتنہ ہے اور آج ہم اس کی سیولیزیشن کے قائل ہیں آج سیل فون ہم سے لے لیا جائے تو ہم مچھلی کی طرح پھڑ پڑائیں گے جیسے مچھلی کو جو ہے وہ طلاب سے باہر نکال دیا جائے اور آج لائٹ نہ آئے تو ہمارا حال جو ہے خراب ہو جائے گا میں یہ نہیں کہتا ہے دجالی چیزیں ہیں لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے تھروں دجال کی طرف ہم جا رہے ہیں موویز ٹی وی سیریز وغیرہ پھر اس کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ کیا ہے دجال کا دیکھئے وہ لوگوں کے دینی اقائد جو ہے ان کو خراب کرے گا بہت زیادہ مذہبی اقائد کی کرپشن اور ویسٹ میں یہ چیز پوری طرح رائز ہو چکی ہے دینی انسان کا مزاک اڑایا جاتا ہے ایسا ہے کہ نہیں آج ہمارے ٹی وی سیریلز میں اشتہارات میں دینی بندے کا مزاک اڑایا جاتا ہے اور آپ لوگ بھی کسی ایسی ایج میں ہوں گے میں بھی تھا جب ہم دینی لوگوں کا مزاک اڑاتے تھے مولوی کہہ کے اور کبھی کچھ کہہ کے کبھی کچھ کہہ کے تو یہ بھی ایک بہت بڑا اس کا ہاتھی آ رہا ہے کہ دین کو نیچہ کرو دینی لوگوں کو نیچہ دکھاؤ دینی لوگوں کو نیچہ دکھاؤ اور یہ ہماری یوت کو موویز ٹی وی سیریز میں بتایا جا رہا ہے کہ دین کچھ بھی نہیں ہے دینی لوگ ناکام ہوتے ہیں بے وکوف ہوتے ہیں جاہل ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور ہماری یوت اس کی قائل ہو چکی ہے تو یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا ویپن ہے اور تیسرا ایرزیسٹیبل چام ویلتھ اینڈ نالیج اس کے پاس بہت علم ہوگا بہت زیادہ دولت ہوگی اور اس کے پاس بہت شورت ہوگی اور وہ دنیا میں چکر لگائے گا ویدن سیٹن منٹس چند منٹوں میں وہ پوری دنیا کا چکر لگا لے گا اور اس کا جو گدہ ہوگا وہ بہت تیز رفتار سے بھاگے گا ہو سکتا ہوای جہاز ہو جدر جائے گا خزان لے آئے گا جدر جائے گا بہار لے آئے گا اس کے ہاتھ میں یہ بھی ہوگا اور آج آرٹیفیشل رین بھی ہو رہی ہے آرٹیفیشل ویجیٹیشن بھی ہو رہی ہے آرٹیفیشل سہرا بھی بن جاتا ہے اور آرزی جو ہے وہ ایک چیز کو ہم باغ بھی گارڈن بھی بنا دیتے ہیں تو یہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے اب تو ٹیکنالوجی یہاں تک آ گئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے دو سو سال پرانے انسان کو زندہ کر دیا ریسنٹلی کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے ایک شخص سے ڈی این اے لیا اس کا مثال طور پر میں ہوں میرا ڈی این اے لیا میرے بلڈ کو لیا بلڈ سے میرا ڈی این اے لیا ڈی این اے بیسک ایلیمنٹ ہوتا ہے جس میں ساری انفرمیشن ہے آپ کو بتاتا ہے ڈی این اے جو ہے اس میں پتہ نہیں کتنے لاکھ جی بی ڈیٹا آسکتا ہے کتنے لاکھ جی بی ڈیٹا جی بی جو ہارڈسک ہوتی ہے وہ ایک ڈی این اے میں آسکتا ہے انہوں نے اس کا ڈی اے لیا اور اس کے ڈی اے نے سے دو سو سال پرانا اس کو جو اباؤ اجداد میں شخص تھا اس کو کمپیوٹر کے تھو کریئٹ کیا کمپیوٹر پروگرام کے تھو اور وہ بالکل وہی چیز تھی جو جب وہ مرا تھا یعنی اس کے ڈی اے نے سے انہوں نے ٹریک آؤٹ کیا کہ وہ کیسا ہوگا اور اس کی شکل کیسی ہوگی اور اس کی ذہنیت اور اس کی سب کانشیس کو کریئٹ کیا اس کے لا شعور کو کریئٹ کیا انہوں نے دو سو سال پرانے بندے کو تو آج یہ ہو رہا ہے تو دجال کیوں نہیں زندہ کر سکتا کسی کو مار کے تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے تو بہرحال یہ سارا اس کا فتنہ ہے اب اس کے فتنے سے بچنے کے کیا صورت حال کیا جو ہے وہ حل ہے کیونکہ اس کے فتنے میں بہت سے لوگ جو ہے وہ مبتلا ہیں ہو سکتا ہے ہم بھی ہو کیونکہ ہم بھی مادہ پرستی کا بہت شکار ہیں اور ہو سکتا ہے ہم اسے نہ پہچان سکیں ماذا اللہ جب وہ آئے تو اس کے فتنے سے بچنے کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ سورہ کحف کی تلاوت کریں ہر جمعہ اور جس کو سورہ کحف کی پہلی دس آیاز اور ایک حدیث میں آتا ہے آخری دس آیاز حفظ ہوں گی وہ دجال کے فتنے سے بچ جائیں کیوں بچ جائے گا کیونکہ دجال نے چار امتحان لینے نمبر ون ٹرائل آف ریلیجن دین کا امتحان لینے اس نے تو آپ لوگ اپنے دین کو مضبوط کریں اللہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں اصحاب کحف کی طرح رہیں جڑ کر رہیں اچھی کمپنی میں رہیں برے دوست نہ بنائیں اور اللہ کے بارے میں بہت جانیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کا سخت اور کڑک امتحان لے گا نمبر ٹرائل آف ویلت کس کا ٹرائل دولت کا دولت کا امتحان لے گا تو وہ دو باغوں والوں کی کہانیاں یاد رکھیں سورہ کحف میں ہے نا ایک کے پاس بہت باغات ہوتے ہیں تو وہ جس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں وہ غرور کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کرنے دے تو اس لیے دولت ہر چیز نہیں ہے اصل چیز ہے عملِ صالح اللہ اس سٹوری سے ہی بتاتے ہیں کہ عملِ صالح باقی رہنے والے ہیں بس باقی سب مٹ جائے گا تیسری چیز وہ نالج کا ٹرائل لے گا نالج کا ٹیسٹ آپ کے جو ہے آپ کو بتایا گا غیب کی باتیں عجیب و غریب باتیں سائنس ٹیکنالوجی یہ وہ جیسے امریکہ آج ہمیں امپریس کر رہا ہے ہمارے روشن خیال لوگوں کو وہ کہتے ہیں امریکہ ہی سب کچھ ہے کیوں کیونکہ امریکہ نے یہ کیا اس نے ترقی کی بیلڈنگز بنائی ایسے کیا ویسے کیا یہ بھی تو دجالیت ہے نا کہ اصل چیز نظر نہیں آرہی دجال کا مطلب ہی آپ کو بتایا کیا ہے دھوکہ کہ اصل چیز نظر ہی نہیں آرہی چھپی ہوئی چیز جو ہے وہ پیچھے چھپی ہوئی ہے اور اصل چیز جو ہے ہم سے چھپی ہوئی ہے اور ہم صرف عارضی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور چوتھا اس کا ٹیسٹ ہوگا ٹرائل آف پاور آثوریٹی اس کے پاس بہت زیادہ آثوریٹی ہوگی تو وہ اللہ نے سورہ کحاب میں جو ہے ذلکرنین علیہ السلام کا واقعہ بتایا ان کے پاس بہت آثوریٹی تھی لیکن وہ وہ اللہ کی دین تھی تو دجال کو بھی اگر آثوریٹی تھی وہ اللہ کی دین ہے اور تمہارا امتحان تو جتنا آپ اپنا عقیدہ پختہ کریں گے جتنے دین سے قریب ہوں گے اسکار کریں گے اور جمع رہیں گے چاہے دنیا جو مرضی کہہ دے آپ جمع رہیں گے تو آپ جنات سے بھی بچیں گے شیطان سے بھی بچیں گے اور انشاءاللہ دجال کے فتنے سے بھی بچیں گے اور ان باتوں سے آپ آگاہ کریں لوگوں کو ضعیف الاعتقادی کو ختم کریں لوگوں میں صحیح عقیدہ پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ان چیزوں سے نکلیں اور ان چیزوں کو ریالائز کریں جزاک اللہ خیر آپ سب نے میری بات سنی اب عشاء کا وقت ہے بہت بہت شکریہ سب کا کوئی غلطی ہوئی ہو تو وہ میری طرف سے ہے اور جو بھی اچھی بات تھی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے انشاءاللہ مزید آپ سے گفتبو کریں گے کبھی موقع ملا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں سبحانک اللہ و بحمدی کا شہد اللہ علیہ اللہ انتہ سترکتو بھی لئے